اسلام علیکم جی ویلکم ٹو انیاز کچن کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے تو ویورز انیاز کچن میں آج میں آپ کے لئے بنا رہی ہوں بلکل موسم کی مناسبت سے بہت ہی یمی سا چکن ہارٹ اینڈ سورس سوپ بہت ٹیسٹی سوپ ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ پسند آئے گا لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو چلیں ریسیپی کی طرف چلتے ہیں جی تو سوپ کے لئے سب سے پہلے میں چکن کو میرینیٹ کرتی ہوں چکن میں نے بوللیس لیا ہے دو سو گرام اور اس کو بریگ بریگ سٹریٹس میں گاٹ لیا دیکھیں بلکل چھوٹے چھوٹے اور پتلے پتلے سے پیسیز ہیں اس کی میرینیشن کے لئے بہت زیادہ انگریڈینٹس نہیں ہیں بس یہ دو چیزیں جائیں گی اور یہ دونوں چیزیں ڈال کے اچھی طرح چکن کو مکس کرنا ہے تاکہ اچھی سی کوٹنگ ہو جائے چکن کی یہ دیکھیں چکن کے کوٹنگ ہو چکی ہے اگر چاہیں تو میرینیشن میں آپ چائنیز سالٹ بھی ڈال سکتے ہیں میں وہ شامل نہیں کر رہی ہوں آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں اب میں اس کو آدھے گھنٹے کے لئے فریج میں رکھوں گی تاکہ کان فلور جو ہے وہ اچھی طرح چپک جائے کیونکہ سوپ میں یہ چکن بہت مزے کا لگتا ہے اب میں اس کو رکھتی ہوں فریج میں اور ہم سوپ تیار کرتے ہیں سوپ کے لئے سب سے پہلے یہ کہ میں نے یخنی جو ہے وہ پہلے سے تیار کر کے رکھی دی اب میں اس کو دوبارہ سے پکنے کے لئے رکھ رہی ہوں تاکہ بوائل آ جائے اس کے بعد میں اس میں باقی چیزیں شامل کروں گی یخنی جو ہے وہ میں نے دو پیالے سوپ کے حساب سے لئی ہے دو پیالے ہی یخنی لئی ہے اب میں اس کے بوائل کرنے کا ویٹ کرتے ہوں اور اس کو کور کرتے ہوں جی تو یخنی کو بوائل آ چکا ہے اب میں اس میں شامل کرتے ہوں میرینیٹڈ چکن اور چکن ڈالتے ہی فوک سے ہلا دینا ہے تاکہ وہ پورے سوپ میں پھیل جائے بلکہ ایک ہی جگہ پہ کھک نہ ہو اور اس کے ساتھ ہی بند گوبی بلکل باریک چوب کی ہوئی دو سے تین ٹیبل سپون اس کے علاوہ گاجر بلکل باریک چوب کی ہوئی یہ بھی یہ بھی دو سے تین ٹیبل سپون اب میں یخنی کو کور کر دوں گی تاکہ گاجر جو ہے وہ تھوڑی گل جائے کیونکہ گاجر جو ہے تھوڑا ٹائم لیتی ہے پکنے میں اب میں اس میں سپائسیز ڈالتی ہوں سب سے پہلے میں ڈالوں گی سرکا تین ٹیبل سپون کیونکہ ہارٹ انڈ سوٹ سوپ ہے اگر آپ زیادہ ایڈ کرنا چاہے تو آپ کی مرضی نمک ایک ٹی سپون کالی میرچ ایک ٹی سپون بس تھوڑا سا پک جائے تو پھر میں اس میں شامل کر رہی ہوں کارن فلور یہ دیکھیں چھوٹی سی پیالی ہے میں نے ہاف پیالی تقریبا پانی لی ہے اس میں ٹو ٹیبل سپون میں نے کارن فلور مکس کی ہے اب وہ سوپ میں ڈال رہی ہوں اور کارن فلور ڈالتے ہی ساتھ ہی ہلا دینا ہے اس کو چمچ سے تاکہ سوپ میں اس کے لمز نہ بنے سوپ پیتے ہوئے لمز موں میں آئے تو بہت برے لگتے ہیں بس ہم نے اب سوپ کے ٹھیک ہونے کا ویٹ کرنا ہے بہت ٹیسٹی سوپ ہے ازی لیے آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں اور ریسٹورنٹ کا مزہ گھر پہ لے سکتے ہیں سوپ تھوڑا سا ٹھیک ہوئے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ایک انڈے کی سفیدی اور اس کو بھی ڈالتے ہی فورا ہی لانے تاکہ پورے سوپ میں پھیل جائے انڈہ ڈالنے سے سوپ کی لکھ جو ہے بہت اچھی ہو جاتی ہے دیکھے ٹھیک ہونا بھی شروع ہو گیا سوپ لیکن یہ ہے کہ جتنی کنسسٹنسی ہمیں چاہیے ابھی اتنا نہیں ہوا اب میں اس میں ڈالوں گی سویا ساس سویا ساس ڈال لیا جی ٹو ٹیبل سپون سوپ تقریبا ہمارا ہماری ریکوائرمنٹ کے حساب سے تک ہو چکا ہے تیار ہے ہمارا سوپ اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کرتی ہوں یہ دیکھیں جی ہمارا ریسٹورنٹ سٹائل کا ہوت اینڈ سور سوپ تیار ہے بہت مزے کا سوپ ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا یہ دیکھیں لک بھی کتنی اچھی ہے اس کے علاوہ جو آپ انگریڈینٹس جس میں شامل کر سکتے ہیں وہ سبز مرچی ہیں سرکے میں کٹی ہوئی یہ دیکھیں بریک بریک کٹی ہیں میں نے سبز مرچے چیلی سوس جسے ہوت سوس بھی کہتے ہیں اور سویا سوس یہ ایکسٹر سپائسیز ہیں اگر آپ نے سپائسی سوپ پینا ہے تو آپ ایٹ کر سکتے ہیں ورنہ ضروری نہیں ہے میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں کہ کیسا بنائے سوپ واؤ بہت مزے کا بنائے سوپ بہت ٹیسٹی ہے ضرور ٹرائے کیجئے اور سردیوں کا لطف دوبالہ کریں میرے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ جا کے آل کے آپشن پہ کلک سرور کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچتے رہے اور آپ میری ریسیپیز انجوائی کرتے رہے تو اب نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ اجازت دیں اوکے جی اللہ حافظ